موسیقی حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہو گئے حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی پاکستان کے چھٹے امیر منتخب ہوئے وہ دو ہزار انتیس تک جماعت اسلامی پاکستان کے امیر رہیں گے نئے امیر کے انتخاب کے لیے جماعت اسلامی کے پینتالیس ہزار سے زائد ارکان نے ووٹ ڈالا حافظ نعیم الرحمن اکثریتی ووٹ لے کر امیر منتخب ہوئے واضح رہے کہ نئے امیر کے انتخاب کے لیے جماعت اسلامی کے انتخابی کمیشن نے ارکان کی رہنمائی کے لیے تین ناموں کا اعلان کیا تھا جن میں سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمن شامل تھے اراکین ان تین کے علاوہ بھی کسی رکم کے امیر کے منصب پر انتخاب کے لیے اپنی رائے دے سکتے تھے ترجمان جماعت اسلامی قیسر شریف کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی میں دستور کے مطابق ہر سطح پر باقائدگی سے انتخابات ہوتے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان کا انتخاب ہر پانچ سال بعد دستور کے مطابق ہوتا ہے ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق سراج الحق اپنی دوسری دفعہ مدت امارات آٹھ اپریل کو پوری کر رہے ہیں خافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کے چھٹے امیر ہیں ان سے قبل مولانا مودودی، میاں تفیل، قاضی حسین احمد، منور حسن اور سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو چکے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے خافظ نعیم الرحمن کو امیر جماعت اسلامی منتخب ہونے پر مبارک بات دی ہے ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خافظ نعیم الرحمن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور خافظ نعیم الرحمن کی اپنی جماعت کے لیے سیاسی خدمات کی تریف کی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امید ہے جماعت اسلامی جمہوریت کی بقا اور عوامی فلاہ و بہبود کے لیے مزید فعال کردار ادا کرے گی دو روز قبل پاک کالونی میرا چلتی خاتون کے ساتھ بدتمیزی اور اسے حراسہ کرنے کے ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رزا نے مزید کہا کہ زیر حراست شخص نے دوران تفتیش خاتون کو حراسہ کرنے کا اعتراف کیا ہے جسے باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ باپردہ خاتون گلی سے گزر رہی ہے اس دوران پیچھے سے آنے والا عباس شخص خاتون کو پکڑتا ہے خاتون کے شور مچانے پر عباس شخص فرار ہو جاتا سی سی ٹی وی میں عباس شخص کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں شمالی، وستی غزہ اور رفا میں اسرائیلی حملوں میں کل سے اب تک مزید ساٹھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں سات اکتوبر سے اب تک جاری اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد تیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے حماس رہنما عسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی باتچیت میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہماری تمام تر مصبت کوششوں کے باوجود مذاکرات جمود کا شکار ہے عسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ قابض حکومت جنگ بندی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے مذاکرات ایک شتانی دارے میں پھنس گئے ہیں اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو معاہدے تک پہنچنے میں رولے اٹکا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم کوئی ارغمالیوں کو چھوانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے خیال رہے کہ امریکی حمایت سے مصر اور ترکی سالسی میں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کی گئی کوئی کوشش ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے موسیقی